اسلام علیکم and hello everyone آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بلینڈر میں پی بی آر ٹیکچرز کیسے استعمال کر سکتے ہیں پی بی آر ٹیکچرز کیا ہوتے ہیں پی بی آر ٹیکچرز جو ہے فیزکس بیسٹ رینڈرنگ ٹیکچرز کہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسے ٹیکچرز جو فیزیکل ریالٹی کو یا نیچر کو جو ہے سیمیولیٹ کریں 3D سوفٹ ویر میں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے میں ایک سیمپل پلین لے رہا ہوں اس کو میں نے سکیل کیا ہے جو شیڈر میں آج بناوں گا وہ ایک وال شیڈر ہے تو اس کے لیے میں نے اپنے پلین کو جو ہے نائنٹی ڈگری کے اینگل پہ روٹیٹ کر لیا ہے مجھے اپنے سین میں تھوڑا ریالزم چاہیے اس لیے میں نے جو ہے سن لائٹ جو ہے لگائیے سائیکلز اینجن میں نے آن کیا ہے اور جی پی یو کمپیوٹ جو ہے سیلیکٹ کیا ہے میرے پاس کچھ ٹیکچرز ہیں اس کی جو ہے پانچ جو ہے ٹیکچر فائلز ہیں میرے پاس ان کو میں جو ہے ڈریک کر کے اپنے شیڈنگ موڈیول میں جو ہے ڈروپ کر دیا ہے میں نے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں جیسے جیسے میں ان فائلز کو سیلیکٹ کروں گا آپ کو لیفٹ پہ جو ہے پینل میں آپ ان کی جو ایکچول سرفیس ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے سب سے پہلے میں پاس ایل بیڈو ہے ایل بیڈو جو ہے مایا میں اسے ڈیفیوز ٹیکچرز کہلاتا ہے میں ان کو جو ہے اپنی نوڈ جو ہیں ان کو میں مختلف جگہوں میں پلیس کر رہا ہوں تاکہ مجھے ان کو کنیکٹ کرنے میں بی ایس ڈی ایف نوڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں آسانی ہوں سب سے پہلے میں پاس جو ہے ایل بیڈو نوڈ ہے اس میں ایل بیڈو نوڈ میں جو ہے ایک ٹیکچر لگا ہوا ہے اس ٹیکچر میں جو ہے کلر ویلیو جو ہے آپ کی شیڈر کی ہوتی ہے میں نے اپنے پلین کو جو ہے روٹیٹ کر آیا ٹیکچر کے مناسبت سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے سائیکلز انجن آن ہے لیکن اس میں کوئی ڈیٹیل نظر نہیں آرہی اور جو پلین ہے بلکل ایک فلیٹ محسوس ہو رہا ہے بلکل چپٹا یا سپارٹ اس کو کہلیں اور تھوڑے سا میں لائٹ ایجسٹ کر رہا ہوں اس میں سچ کوئی ڈیٹیل ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گی سمپلی کلر ویلیو جو ہے آپ کو دکھا رہا ہے لائٹ جب اس پر ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو یہ جو ہے جو اس کا 3 ڈی پلین ہے اس کی پلینر لائٹ ہے وہ جو ہے اب جو ہے اکڑڈنگ ڈی پلین جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور کیمرے تک آ رہی ہے جیسی میں اس میں ریفنیس ایڈ کرتا ہوں تو لائٹ جو ہے قٹنے لگ جاتی ہے اب جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اکڑڈنگ ڈی ٹیکچر ہے اکڈنگ ڈی فیزیکس بیس ٹی院رنگ ٹیکچر آپ کو پتہ ہے برک اور پلاسٹر جو ہے بہت زیادہ لائٹ ریفلیکٹیو نہیں ہوتا تو لہٰذا وہ جو پہلے جو شین آ رہی تھی آپ کے پلین کے اوپر اب وہ نہیں آ رہی نیکسٹ ہمارے پاس نارمل ہے نارمل جو ہے آپ کی بمپ ویلیوز کنٹین کرتا ہے یہ عمومن بلوش اور اس میں پرپلش جو ہے کلرز نظر آتے ہیں آپ کو یہ 3D سوفویر اس فائل کو ریڈ کر سکتا ہے تو اس کو بی ایس ڈی ایف سے اٹیج کرنے کے لیے مجھے ایک نارمل میپ کی نوڈ ایڈ کرنی ہوگی تاکہ ییلو کنیکشن جو ہے ییلو میں چلا جائے اور بلو جو ہے بلو میں چلا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے جو نارمل ٹیکچر کا جو ہے کلر ویلیو نارمل میپ کے کلر ویلیو سے اٹیج کی ہے اور اس کا جو آٹپوٹ نوڈ ہے نارمل کا وہ میں نے بی ایس ڈی ایف کے انپوٹ نارمل میں اٹیج کر دیا ہے جیسی میں نے اٹیج کیا ہے آپ کو ایج ڈارک ایجز نظر آئیں گی اور یہ بیسکلی ریپریزنٹ کر رہی ہے بمپی نیس کو نارمل میپ سے جو ہے آپ بمپی شو کر سکتے ہیں اور آپ ڈسپلیسمنٹ بھی اس سے شو کر سکتے ہیں ابھی ہم جو ہے ڈسپلیسمنٹ میپ اٹیج کرنے جا رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ میپ کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ میپ جو ہے آپ کے موڈل کی جیومیٹری کو آلٹر کرتا ہے اور وہ ایسا جو ہے انفرمیشن دیتا ہے کہ جس سے پروپرلی لائٹ اور شیڈوز کریئیٹ ہوتے ہیں آپ کے 3D موڈل کے اوپر اور جو ڈسپلیسمنٹ میپ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے اس میں میپ کے اوپر ڈیٹیلز جو ہے بنا دیتا ہے وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے ڈسپلیسمنٹ میپ اٹ کیا ہے آپ کو ایکسٹرا اُبھار نظر آ رہے ہوں گے اپنے ٹیکچر کے اوپر اس سے جو ہے آپ کے جو کوئی بھی موڈل ہے وہ زیادہ آرگینک لگتا ہے زیادہ نیچرل لگتا ہے تو یہ ریالسٹک ٹیکچر بناتے وقت اگر آپ ڈسپلیسمنٹ اٹ کریں تو اس سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اضافہ ہوتا ہے اور مجھے کی بات یہ کہ اس میں جیومیٹری میں نے ایڈ نہیں کی ہے یہ سمپل ایک پولی پلین ہے میں نے جو ہے ڈائریکشنل لائٹ سن لائٹ ہٹا دیئے کیونکہ وہ بہت فلائٹ ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے سن لائٹ سن ریز میں پیرلل آتی ہیں تو اکثر جو ہے موڈل جو ہے بہت فلیٹ زاہر ہوتا ہے اس سے کیونکہ مجھے ڈیٹیل دیکھنی ہے ڈسپلیسمنٹ کی تو میں نے پوائنٹ لائٹ استعمال کر رہا ہوں اس سے جو ہے گریڈینٹس بنتے ہیں نیچرل گریڈینٹس آپ کے موڈل کے اوپر جو مجھے چاہیے ہیں اس وقت تو پوائنٹ لائٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو بمس اور ابھار ہیں سارے اس کے وہ اچھی طرح نظر آ رہے ہیں آپ کو اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس نے جو میٹری کو اس طرح سے کیا ہے آلٹر کے وہ آپ کو انفرمیشن دے رہا ہے اچھا اس وقت ابھی جو میٹری اس میں ایڈ نہیں ہوئی ہے ایک بات کا خیال رکھئے گا اس وقت صرف لائٹ اور کلر ویلیوز کو جو ہے ڈسپلیسمنٹ آلٹر کر رہا ہے تبدیل کر رہا ہے جس سے آپ کو ایکسٹر ڈیٹیل نظر آ رہی ہے اس کی جو پلین کی ایڈیز ہیں وہ بلکل اس وقت سموٹھ ہیں سٹریٹ ہیں تو لہٰذا اس کی جو میٹری ابھی چینج نہیں ہوئی ہے یہ پلین ہی ہے اپنی ٹیکچر کی پروپرٹیز میں آپ جا کے نیچے دیکھئے گا آپ کو جو ہے چینج کرنا ہوگا جہاں بمپ اونلی لکھا ہے وہاں آپ پہ آپ ڈسپلیسمنٹ اینڈ بمپ سیلیکٹ کریں گے یہ آپ کو ملے گا سیٹنگز میں اور اس کے نیچے سرفیس ٹیب ہے اس کے اندر اس سے جو ہے آپ کی جو میٹری جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ بھی شو کرے گی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جسپلیسمنٹ میپ ہے وہ آپ کے پولیگونز کو بھی افیکٹ کریں اس میں ایکسٹر ڈیٹیل لائے تو اس کے لیے ہمیں اس میں ایک سب ڈیویجن موڈیفائر جو ہے استعمال کرنا ہوگا مایا میں جو ہے یہی کام آپ میش سموٹھ لگا کے کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ہے فیسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں جو میٹری کے جیسی میں سب ڈیویجن موڈیفائر میں ایڈ کرتا ہوں اس میں دو آپشنز ہیں کیٹمل کلارک کا اور سمپل کا کیٹمل کلارک کیا کرتا ہے وہ راؤنڈ آف کر دیتا ہے آپ کی ایجز کو جتنا زیادہ آپ اس کی ویلیو بڑھائیں گے وہ جو ہے آپ کو اوبجیکت کو راؤنڈ کرے گا تو اب اس میں دو نیچے آپشنز درائیں گے ایک ہے لیولز ویو پورٹ اور ایک ہے رینڈر کا تو جو اوپر والی لیولز ویو پورٹ ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ کتنی لیول پہ جو ہے آپ جو ہے یہ سب ڈیویجن موڈیفائر اپلائے کر رہے ہو جو کم ہوگا یعنی کہ کم فیسز جنریٹ ہو رہے ہیں کم جو میٹری ہے نمبر آف فیسز کے اگر اس کا آپ زیادہ two three اور four کرو گے تو اس کا مطلب اتنی جو میٹری زیادہ بڑھ رہی ہے ایڈ ہو رہی ہے یہ اکثر آپ کے سین کو جو ہے ہیوی کر دے گی لیکن اس سے ڈیٹیل زیادہ فائن آپ کو نظر آئی گی ٹھیک ہے اچھا یہ لیولز ویو پورٹ میں زیادہ نظر آئی گی جب آپ رینڈر کر رہا ہو گے تو آپ کو یہ نظر نہیں آئی گی تو اس کے لیے جو ہے آپ کے نیچے جو ہے رینڈر کا فنکشن ہے وہاں پہ آپ میں نے اس کو ویلیو ٹو رکھی یعنی کہ صرف دو مرتبہ یا ٹو ٹائمز جو ہے فیسز ایڈ ہونے لیکن جیسی میں نے سکس تک میں گیا ہوں لیولز ویو پورٹ میں یعنی کہ ویو پورٹ میں جو شو ہوں گے وہ سکس ٹائمز فیسز ایڈ ہوا ہیں آپ سمپل پلین کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ آلٹر ہوا ہے اس سے اور اُبھار زیادہ ہو گئے لیکن ظاہری سی بات ہے اس سے جو ہے جو میرا شیپ تھا پلین کا ہے جو میری وال چاہیے تھی وہ اچیو نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا میں کیٹمل کلارک کے بجائے سمپل رکھوں گا جس سے ایجز اور سورٹیسز جو ہیں ریٹین رہتے ہیں ان کی پوزیشن اب میں جو ہے ویکٹر ڈسپلیسمنٹ نوڈ میں جو ہے جو میں نے ایڈ کی تھی اس کی ویلیو جو ہے ایڈزسٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈسٹورشن نظر آ رہا ہے جہاں جہاں اُبھار ہیں وہاں پہ وہ تھوڑی زیادہ ایکسٹریم پہ ہوئی بھی ہے میں اسے کم کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اسے روٹیٹ کرتا ہوں اپنے پلین کو تو اس کی ایجز جو ہیں ایکچول ڈسٹورشن آیا ہے اس میں وہ ڈسپلیس ہوئی ہیں یہی ایفیکٹ ہمیں چاہیے تھا میں جا ہوں تھوڑا ریالیزم کے لیے ایک ایش ڈی آر میپ استعمال کر رہا ہوں تاکہ جو لائٹ کنڈیشنز ہیں وہ زیادہ ریالیسٹک ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ والج ہے ریالیسٹک لگ رہی ہے ان ریالیسٹک لائٹ کنڈیشنز میں اس وقت جو لائٹ اور سرفس کنڈیشنز ہیں وہ ویسی ہی ہیں جیسا کہ نیچر میں ہوتی ہیں ہمارے پاس اب اس میں ایک جو نوڈ ہے ہم نے اب یہ ٹک اٹیش نہیں کیا یہ ہے ایمبینٹ اکلوزن کی ایمبینٹ اکلوزن کیا ہوتا ہے ایمبینٹ اکلوزن ہوتا ہے لائٹ کا نا پہنچ پانا یعنی کسی بھی دو سرفیسز یا دو بہت کونے میں جا کے جہاں لائٹ نہیں جا پاتی وہاں پہ ڈارکنیس آپ کو نظر آتی ہے ہم جو ہے ایمبینٹ اکلوزن نوڈ کے ذریعے جو ہے سے 3D سوفیر میں سیمیولیٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایمبینٹ اکلوزن جو ہے اپنے اندر کلر پروپرٹی لیے ہوئے ہوتی ہے لیکن فیل وقت ہم آئے پاس بی ایس ڈی ایف شیڈر میں ایک ہی انپوٹ کنیکشن ہے کلر کا تو اب کیونکہ ہمیں ایمبینٹ اکلوزن بھی ایٹ کرنا ہے اور بیس کلر کی جو آلڈی ہم آئے پاس ہمیں وہ بھی ایٹ کرنی ہے جب ہمیں دو چیزیں ایٹ کرنی ہوتی ہیں تو ہم ایک نوڈ ہوتا ہے مکس شیڈر کا ہم وہ جو ہے استعمال کریں گے اس میں پہلے جو ہے ہم نے ایمبینٹ اکلوزن نوڈ لگایا ہے اس کے بعد جو ہے مکس شیڈر نوڈ ہے اور اس میں ہم نے جو ہے ملٹیپلائی کو آپشن چوز کیا ہے اچھا جو لوگ فوٹو شاپ استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ملٹیپلائی سے کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی سے جو ڈارک ویلیوز ہوتی ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں آپ کی ایگزسٹنگ ایمیج میں تو ایگزیکلی یہی ہو رہا ہے ایمبینٹ اکلوزن میپ جو تھا ہمارے پاس اس کی جو ڈارک ویلیوز تھیں وہ ایڈ ہو رہی ہیں آپ کی ایل بیڈو میپ کے اوپر ٹھیکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلائٹ سے ڈارک شیڈو ہے جو درمیان کریوز کے درمیان نظر آ رہا ہے میں اس کی ویلیو بڑھاتا ہوں تو زیادہ انٹینس ہو جاتا ہے وہ ڈارک شیڈو اور کم کرتا ہوں تو بالکل غائب ہو جاتا ہے وہ آئٹ ہو جاتا ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سین میں ریالیزم پیدا کرتی ہیں اور ڈیفت پیدا کرتی ہیں ٹھیکے اب دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کی ویلیو انٹینس کرتا ہوں رائٹ این سائٹ کی طرف سلائٹ کرتا ہوں تو دارکنیس جو ہے زیادہ ایڈ ہوتی ہے میرے تیکچر میپ پہ نیچے جو ہے آپ پورا نوڈ سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں جو پی بی آر تیکچرز کا ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھے پی بی آر تیکچرز بلینڈر میں انشاءاللہ آئندہ ہم دیکھیں گے کہ مایا میں ہم پی بی آر تیکچرز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی